مسالے دار عید بنائے خوشیال عزیز کیوپ اور یہاں آپ سوچیں گے میں نے پانی کیوں بوائل کرنے رکھ دیا ہے بیکاوز ویار گوئن تو آر ریسپی ویتھ بیک پارلر یہاں سپگیٹی ہے میرے پاس بیک پارلر کی اس کو ہم بوائل کرنے سب سے پہلے رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے انڈرکٹ بیف کے سٹرپس کے ساتھ بہت مزی کی ایک ریسپی بناوں گی میں دیکھے گا سیکھے گا اور بنایے گا ضرور بہت مزی کی ایک ریسپی بناوں گی سواد کا ہم ٹیبل سالٹ ڈالیں گے تھوڑا سا اور اس میں ہم تیل بھی شامل کریں گے تاکہ پاسٹا چپکے نہ بیک پارلر کی وائیڈ رینج آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہیں دیفرنٹ دیفرنٹ ٹائپس آف شیپس آف پاسٹا اس کے علاوہ یہ ریسپی مکس بہت اچھے ہیں جس میں یہ ہوتن سار ہے چینیز ڈودلز اب بنا سکتے ہیں اس میں مسالہ کا ساشے بھی ہے اور ڈودلز بھی ہیں چکن چاوین ہے کھاو سے ہے اور ان کے ساوس ہے ٹمیٹو کےچپ ہے چلی گالک ساوس ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کے سرکا ہے سویا ساوس ہے چلی ساوس ہے یہ ہاں میں نے رکھ دیا ہے اب لیٹس سٹارٹ مائی ہانڈی جس کے لئے سب سے پہلے ہم تھوڑا سا گھی لیں گے وہ ہم ڈال دیں گے ایک پین میں آپ ہانڈی میں بھی اس کو پکا سکتے ہیں تو سیوپ آن ٹائم میں نے گوش پوائل کر دیا ہے آپ کچھے گوشے شروع کریں آپ پیاشر کوکر میں بھی اس کو ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے پیاز بھی میں نے براون کر دی ہے سو تاکہ جلدی سے ہم بنا سکیں اس کو ادرک ہے میرے پاس یہاں اور لہسن کا پیسٹ ہے اس میں دوسرے سپائسز جو ہیں وہ ہم جنجر پاوڈر ڈالیں گے کٹی ہوئی کالی مرچیں ڈالیں گے سب کچھ سواد کا ہے یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے جنجر پاوڈر یعنی سونٹ اور ریڈ چلی پاوڈر یہ میں ڈالوں گی ابھی ٹھیک ہے ادرک چاپ کی ہوئی لہسن کا پیسٹ اس کو سوٹے کریے اس کے ساتھ ساتھ اس میں آپ پیاس شامل کر دیجئے اچھا یہاں میرے پاس ہے سابود دھانیا کوریانڈر سیڈز وہ چلے جائیں گے اور زیرا ہے سابود زیرا تیز پتہ ہے یعنی بے لیف اور چھوٹی لائچی ہے اور دارچینی سٹکس آف سینیمن ٹھیک ہے جی پھر ہم اس میں ڈالیں گے ٹماٹر چار سے پانچ ٹماٹر چاپ کر کے ڈال دیجئے گا چکن سوپ ٹاک کیوپ اور پلاو کا سٹاک کیوب بھی الگ سے ہے دال میں ڈالیں، چکن میں ڈالیں، گوشتی ریسپی میں ڈالیں، سبزی میں ڈالیں اس ریسپی میں پھر آپ نمک نہیں ڈالیے گا آچھا جی now for the masalas سواد کا ریڈ چلی پاودر ڈالیں گے اور سواد کا جنجر پاودر ڈالیں گے سو اچ کی بہت اچھی کشبو آتی ہے ضرور ریسپی میں ڈالا کریں پکٹ میں نے کھولا تو بہت اچھی کشبو آئی مسالوں کو اچھی ترہاں بھونیے پانی نہیں ڈال لیے گا ابھی کماٹروں کا بہت سارا پانی نہیں ڈالیں گا and we are also going to add گوشت جو میں بوائل کر کے لائیں ہوں مطن ہو، بیت ہو، whatever you want to use لیکن یہ سب بونلس ہے بونلس مطن ہاندی بنا رہی ہوں اسی کے سوپ کے ساتھ میں نے ڈال دیا ہے اس بات کی کالی مرچیں ہم ڈالیں گے اچھے کپڑے ہونے چاہیے جولری، میچنگ چیزیں ساری ریڈی ہیں کہ نہیں لیکن ہم بھول جاتے ہیں what about our hair so اید پہ ساری تیاری ویسے ہو جاتی ہے لذیذ کھانے بھی پکتے ہیں آپ رشتاروں سے ملنا ملانا بھی ہوتا ہے اید پہ بابکیوز بھی ہوتے ہیں important ہے کہ نئے کپڑے اور چوڑیوں کے ساتھ ساتھ آپ کے بال بھی اچھے سے ہوں آپ نے کوئی اگر ہیر کالر استعمال کرنا ہے تو گارنئر کالر نیچرلز ہے اس میں پچیس ڈفرنٹ شیڈز ہیں جس میں سے آپ اپنا اید لک چوز کر سکتے ہیں اور سب سے اچھی بات یہ ہے اس میں نیچرل انگریڈینس ہیں جو دیتے ہیں بالوں کو نریشمنٹ ویسے اگر کسی کے گری روٹس ہیں یا گری ہیر ہیں تو آپ بھی کالر نیچرلز استعمال کریے اور ہنڈر پسنٹ گری کوریج کر دیجئے یہ دیکھیں اچھی طرح تماتروں کو گلنے دیجئے گوشت کے ساتھ گونیے اس کو اور پھر آپ گوشت کو پکنے کے لیے چھوڑ دیجئے گا میں گوشت کیوں کے گلہ کے لے کے آئی ہوں سو ایم گوشت کیوں کے لیے چھوڑ دیجئے یہ آپ نے اینڈ میں میز ڈالنا ہے ٹھیک ہے یہ میز ہے پسا ہوا جاویتری اور دہی اس کو میں نے خوب اچھی طرح اس کو بھون لیا تھا اور اب یہ جو تیز پتہ ہے ایم گوشت کیوں کے لیے چھوڑ دیجئے اس کو ہم نے ہی ڈالیں گے اپنی ہانڈ میں آپ کو کرنا چاہیں تو آپ کو ہانڈ میں ہی کریے ٹھیک ہے اچھی طرح بھون لی جیگا اس کو دیکھیں گھی بھی اوپر آ گیا ہے ٹماٹر بھی گل گئے ہیں گوشت بہت اچھی طرح میں نے گلایا ہوا تھا بھونلس مٹن ہانڈ ہے یہ ٹھیک ہے اس میں ہم نے ایک اور مل ٹھیک ہے دیکھ لی جیگا اور کچھ نہ کچھ ہمارے شو سے بھی ٹرائے کر کے پھر ایر پہ ضرور بنائیے گا بہت ساری چیزیں ہم نے پچھلے ہفتے بھی آپ لوگوں کو سکھائی ہیں اسی طرح آپ لوگ ہمارا ساتھ دیجئے اور ریسپیز ٹرائے کرتے رہیے اس کو پھر ہم گانش کر دیں گے بہت ہی کریمی سی مزیدار سی بونلس مٹن ہانڈی میں نے ریڈی کر دی ہے ضرور ریسپی ٹرائے کریے گا آج جی نیکس ریسپی جو ہم آ رہی ہے اس کے لیے میں نے سپگیٹی بوائل کر کے یہاں رنڈی تھی چلی بیف نوڈلز ہم بنا رہے ہیں یہ میرے پاس یہاں آدھا کلو یا آپ دھائی سو گرام سے بھی شروع کر سکتے ہیں بونلس انڈرکاٹ فلے کیا ہوا پتلے پتلے سٹرپ سے یہ کسالہ میں نے بنایا ہوا ہے پسا ہوا ہے اس کو چھان لیا ہے دوبارہ پسا ہوا ہے یہ بہت دفعہ بانانا سے کھا چکی ہوں چائنیز فائف سپائس پاوڈر ہے جس میں ہم نے پورا ایک چمچہ بھرکیاں میں لینا ہے تو تھوڑے تھوڑے آپ نے چیزیں لینی ہے تھوڑا سا سانف لیجئے تھوڑے سے پادیان کے سٹار انیس یعنی لے لیجئے تھوڑے سے کالی مرچیں لے لیجئے کلووز یعنی لانگ لے لیجئے اور دارچینی سب کچھ ڈال کے گرائنڈر میں پیس لیجئے چھانیے پیسی اس طرح اور اس طرح کا ہونا چاہیے ٹھیک ہے تھوڑا سا تیل دیجئے بیک پالر کی سپگیٹی آپ کے سامنے ہم نے بوائل کی تھی پیندہ شو سٹارٹڈ تھوڑا سا پانی ڈالیے اس میں سواد کا نمک ڈالیے اور تھوڑا سا تیل ڈالیے ٹھیک ہے اوکے جی اب مجھے تیل گرم ہو جائے گا تو اس میں ہمیں کیا ڈالنا ہے سواد کا نمک لے لیجئے تھوڑا سا کالی مرچیں اور یہ جو چائنیز پائپ سپائس پاؤڈر تھا یہ ٹھیک ہے ساری چیزیں مکس کر دیجئے اور اس کو آپ سوٹے کر دیجئے پادیان اور سواف کی خشمو بہت اچھی آنی چاہیے بہت جلدی یہ بن جاتا ہے انڈرکٹ آپ کے پاس ہوگا اچھی والا انڈرکٹ ہوگا تو بہت جلدی گل جائے گا انڈرکٹ کو چکن کی کلے جی کی طرح اور چکن بریسٹ اور جھنگوں کی طرح زیادہ زیادہ نہیں پکاتے ہیں وہ ہارڈ ہو جائے گا انڈرکٹ ٹھیک ہے اچھی قوالیٹی کا انڈرکٹ ہوگا تو پانچ سے سات منٹ میں آپ اس کو پکا سکیں گے سپیشلی اگر اس طرح کے پتلے پتلے سٹرپس میں کاتا ہوا ہوتا ہوتا ہے لیسن ہے لال والی مرچے ہیں ہری پیاز ہیں اور یہ سب کچھ آپ مکس بھی کر کے سورو کر سکتے ہیں یا پھر آپ یہ رکھ دیجئے on a flat bed of noodles یا شبگیٹae اور پھر اس کے اوپر یہ رکھتے ہیں دونوں Quick کلر چینج ہوگا تب تک میں اس کو سوٹے کروں گی بس پھر چیک اگر ہو گیا ہے تو پھر ہم اس کو زیادہ پکائیں گے نہیں اسی پان میں پھر تھوڑا سے اس کو سائد میں کر کے لیسن اور لال والی مرچیں آپ سوٹے کر دیجئے جتنا سپائسی آپ کو کرنا ہے ڈیپینڈز آن یہ چلی کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اتنا سپائسی آپ کر لیں کہ کھا ہی نہ سکیں تو بہت تیکھا بھی اچھا نہیں ہوتا ہے تھوڑا سو تیل اور ریسن اور لال والی مرچیں تھوڑا سو اس کو آپ یہاں سوٹے کر دیجئے کیک ہے کلر بھی دیکھیں چینج ہو گیا ہے اے انسان فیل کہ اس کے مطلب ہے اچھی قولٹی کا انڈرکٹ کا استعمال کریے گا ہری پیاز ڈال دیجئے آیسے بھی سر و کر سکتے ہیں ایسے بھی سر و کر سکتے ہیں آپ نوڈلز کو بھی اندر مکس کر دیجئے سپگیٹی میں نے یوز کی تھی بیک پالر کی کتنا آسان تھا کتنا مزے کا جھٹ پٹ تیار ہو جاتی ہے یہ ایسی ریسپیز چینیز پائیپ سپائس کے بارے میں میں نے آپ کو پتایا تھا وہ پیس کے رکھ لیجے گا جلدی سے یہ بن گیا دیکھا آپ نے بس اب گانش کر دیجے گا ہری پیاز کے ساتھ لال والی مرچوں کے ساتھ سپیکھیں ٹکڑی جی واپس ریپیٹ کر دیوں چینیز پائیپ سپائیپ پاوڈر کیا ہے تھوڑا تھوڑا لیجے گا کالی والی مرچیں بلاک پکارکونز کلووز یعنی لانگ تارچینی کی سٹک یعنی سینیمن سٹار اینس یعنی بادیاں او صوف یعنی فنل پیس لیجے گا گرائندر میں ڈال کے اور پھر آپ اس کو چھان لیجے پیس یہ چھانی ہے اس سرہا کریے گا ٹھیک ہے چلیے اس کو میں اب ڈش میں نکالتی ہوں اب جب یہ نودلز ہو جائیں ٹھیک ہے تب ان میں ہم ڈالیں گے بیک پالر کا چلی ساوس اور ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوپر لال والی مرچیں ٹھیک ہے جی ایک اور ریسپی ریڈی ہو گئی سو انڈرکار بیف سٹرپس کے ساتھ ساتھ میں نے سوات کا ٹیبل سالٹ اور سوات کا بلیک پیپر پاوڈر ڈالا تھا چائنیز فائیو سپائس پاوڈر ڈالا تھا پیس کے خود جو میں نے آپ کو بتایا تھا پانچ اجزاء سے بنتا ہے ایک چمچ جتنا ہمیں چاہیے اسی سے اس کا اصلی ٹیسٹ آئے گا ٹھیک ہے سو بادیان سونف کالی مرچیں دارچینی اور لانگ سب چیزوں کو لے کے پیس لیجے گا لیسن میں نے ڈالا ہے تازی والی لال مرچیں ڈالی ہیں نوڈلز ہم نے بیک پالر کے یوز کیے تھے جو بھی سپگیٹی وغیرہ آپ ڈال سکتے ہیں اور سویا سوس اور چلی سوس بیک پالر کا تھا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ بھی ڈش ہماری ریڈی ہو گئی ضرور بنائیے گا اور ٹرائے کریے گا بونلس مٹن ہانڈی بھی یہاں ریڈی ہے نوڈلز ہم کیا بنا رہے سوژی کا حلوہ بنا رہے تھوڑا سا گھی لے کے کاجو کو میں فرائے کرنا چاہتی ہوں انتا ہی سمالر پان تھوڑا سا گھی لے کے اس میں کیا کیا اجزہ ہیں سوجی ہیں دودھ ہے چینی ہیں کشمش ہے بادام پسے ہوئے ہیں کاجو ہیں اور گھی ہے اور اس میں ہم ڈالیں گے الائچی کا پاوڈر ٹھیک ہے اور اوپر گانش کے لیے یہاں میرے پاس بادام پسے ہیں اور گھر 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 گ موسیقا 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 اور پھر اس کے اوپر آپ یہ بادام پستے کاجو کشمش اکھروٹ جو بھی آپ کو ڈالنا ہے وہ آپ سب اوپر سے ڈیکوریشن گانیش آپ کا تکھی یہاں بکاوز میں نے دودھ کو کوکڈاؤن کر دیا تھا اتنی جلدی ہمارا سوژی کا حلوہ ریڈی ہو گیا ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو یلو رنگ ڈالے ونیٹس ڈان یو ٹکڈ آؤٹ ان یار ڈش اور پھر آپ اس کو گانیش کر دیجئے سوژی کو اچھی طرح بھوننا بہت ضروری ہے کہ وہ کچھاپن اس کا ختم ہو جائے اور اسی طرح آپ بھی بنایئے گا اس کو بنا کے بھی آپ رکھ سکتے ہیں تھنڈا بھی سرف کر سکتے ہیں گرم بھی whatever you like ٹھیک ہے اچھا اب میں اس کو گانیش کر دوں گی سو تھوڑی سی کشمش ہے اور بادام ہے اور پستے ہیں کاجو ہے whatever you like however you like ٹھیک ہے جی اسی طرح ساری ریسپیز ہماری ٹرائے کریے گا ہمیں فیڈبیک دیجئے گا اید کا جو تہوار ہے اس پہ ہم سب چیزوں کا سوچتے ہیں ہمیشہ کہ ہم کھانا کیا پکائیں گے اور ہم کپڑے کیا پہنیں گے چوڑیاں وغیرہ وغیرہ لیکن بالوں کا کوئی سوچتا نہیں ہے سو گارنیر is here گارنیر کالر نیچرلز اور اگر آپ اید پر بہتی 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 بہتترین آ جائے گا تو آپ اگر گری ہیر ہیں یا گری روٹس ہیں تو آپ اگر گریہ روٹس ہیں تو آپ اگر گریہ روٹس ہیں تو جب کھانیر کالر نیچرلز کا استعمال کریے گا چلیے جی چلی بیف نوڈلز آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں میں نے سپگیٹی یوز کی تھی بیک پالر کی اس کے ساتھ ساتھ میں نے چلی سوس بھی یوز کیا تھا ان کا سویا سوس بھی یوز کیا تھا بہت آسان تھا اور انڈرکٹ بیف ہوگا اچھی کوالٹی کا تو جھٹ پٹ یہ تیار ہو جائے گا in no time ٹھیک ہے بس ایک مسالہ آپ پیس کر رکھ لیجئے گا چائنیز فائیو سپائس پاودر جس میں پانچ مسالے ہوں گے جس کو پیس کے چھان کے پیس کے آپ کو بالکل سمود پاودر جب تک نہیں ہو جائے تب تک آپ کو اس کو پیسنا ہے بادیان ہے سوف ہے کالی مرچے ہیں لونگ ہے دارچینی ہے اور میں نے اس میں کالی مرچے اور ٹیبل سالٹ سواب کا ڈالا تھا اس کے ساتھ ساتھ میں نے اس میں چلی سوس اور سویا سوس بیک پالر کا ڈالا تھا اور یہ ساری چیزوں کو جھٹ پٹ آپ بسٹر فرائے کریے نوڈلز کے ساتھ مکس کریے اور سرپ کر دیجئے ضرور یہ ریسپیز ٹرائے کریے گا اور میں نے جو بونلس مٹن ہانڈی بنائی تھی اس میں میں نے گھی پہلے گرم کیا تھا اس میں پیاز آپ لال کر دیجئے گا میں براؤن پیاز سے شروع کر رہی ہوں تو ادرک اور لیسن کا پیسٹ یا کرش کیا ہوا جنجر ڈال دیجئے گا ادرک بھی آپ چوپ کر کے ڈال سکتے ہیں اس میں سارے دوسرے مسالے بھی ہم نے ڈالے ہیں جس میں سواد کا میں نے لال مرچوں کا پاودر اور سونٹ یعنی جنجر پاودر کا استعمال کیا تھا وہ بھی آپ ڈال دیجئے گا اور پھر میں نے اس میں تیز پتہ ڈالا تھا چھوٹی الائچی اور تارچینی کی سٹکس ڈالی تھی زیرہ سابود ڈالا تھا سابود دھنیا یعنی ہول کریانڈر سیٹس ڈالے تھے میس یعنی جاویتری پیس کے آپ ڈالیے گا بلیڈز ملتے ہیں اس کے اس کو پیس کے ڈال دیجئے گا ٹھیک ہے ٹماٹر تھے دہی تھا اور میں نے اس میں این میں کریم کا استعمال کیا تو میں نے کم دہی ڈالا ہے آپ کو زیادہ اس میں شوربہ چاہیے زیادہ دہی ڈال کے اس کو اچھی طرح بھون لیجئے گا سو ایہوپ آپ یہ دونوں ریسپیز ٹرائے کریں گے جو ابھی میں نے سوجی کا حلوہ بنانا سکھایا تھا اس میں پہلے گھی لیجئے گا اس میں آپ ڈرائی فروٹ جو بھی فرائے کرنا چاہیں فرائے کر کے ایک طرف نکال دیجئے گا پھر اسی گھی میں اسی برتن میں سوجی کو بہت اچھی طرح بھونیے گا اس میں آپ چینی ڈالیے گا دود ڈالیے گا اور ویسک کے ساتھ چلائیے گا کبھی بھی لامس نہیں بنیں گے پسی ہوئی بادام میں نے لی تھی دو تین ٹیبل سپونز بھر کے وہ ڈالا تھا میں نے اور آپ اس کو کھوب اچھی طرح بھونیے دود ڈال کے ویسک ڈال کے تھوڑا سا سپلیش آف واتر بھی میں ڈالتی ہوں جب میں بھون رہی ہوتی ہوں سوجی کو اور پھر گانش کے لیے بادام پسٹے کاجو اکھروٹ جو بھی کشمش جو بھی آپ کو اوپر ڈال گا ہے ٹھیک ہے so i hope you are going to try out these recipes i hope you have a safe eed happy eed اور اسی طرح آپ لوگ خوش رہیں اور قربانی کریں تو اس کا جو اصل جو جسٹ ہے جو sacrifice کا جسٹ ہے وہ بھولیے گا نہیں یہ نہیں کہ آپ اپنے فریزر بھرتے رہیں لوگوں میں گریبوں میں تقسیم ضرور گوشت کو کر دیجے گا گھر میں نہیں رکھئے گا ٹھیک ہے اید مبارک ایک بار پھر آپ سب کو میری طرف سے i hope you have enjoyed the show آپ ہمارے سارے recorded shows live shows دیکھ رہے ہوں گے recipes try کر رہے ہوں گے اسی طرح ہمارے feedback دیتے رہیے گا ہمارے ساتھ دیجے گا i know you are busy on this eed اور آپ نہیں دیکھ پائیں اگر shows تو ہمارے repeat میں دیکھ دیجے گا recipes ساری up to date ہمارے page پر بھی ہو جائیں گی ٹھیک ہے food ڈائیڈیز recipes کے نام سے جو ہمارا page ہے اس پہ آج میں نے chili beef noodles بنائے تھے بہت زیادہ spicy رکھنے کی ضرورت نہیں ہے chili doesn't mean کہ آپ بہت زیادہ لال مرچے ہری مرچے ڈالیں اس سے ایک اور بھی مسالہ ہوتا ہے اس سے بہت اچھا spice up ہو جائے گا سوجی کا حلوہ ہے یہ بھی بہت آسان ریسپی ہے not necessary کہ ہر دفعہ آپ اس میں not necessary کہ ہر دفعہ آپ اس میں پیلا رنگ ڈالیں ٹھیک ہے اور میں نے آج bunلس mutton کے ساتھ بنائی ہے یہ ہانڈی کریمی سی ہے مزیدار سی ہے آپ اس میں اگر شوربہ زیادہ رکھنا چاہیں you can add more dahi آلسو ٹھیک ہے اور میں نے تھوڑا سا اس کو زیادہ اتنی گری بھی نہیں رکھی ہے so I hope you've noted the recipes اور آپ بنائیں گے ضرور اور have a nice eat be safe stay masked دیجے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت میری اور آپ کی ملاقات تو ہوگی ہر روز because ہم اید کے بعد بھی شوز تو کری رہے ہیں تمہارا شو دیکھئے گا سارے تین بجے لائے چلیے جی اب دیجے مجھے اجازت اللہ حافظ موسیقی 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 مسالی دار اید بنائیں خشیہ لزیز موسیقی